علیکم کلاس اسلامیات کا چپٹر ہے صداقت اس کے امٹی کیوز کریں گے درست جواب کا انتہاب کریں صداقت سے مراد ہے سچائی یا راستبازی ایمانداری وعدے کی پاسداری سچائی یا راستبازی ایسی بات جسے کوئی جٹلا نہ سکے کول حدیث صداقت کول سچا کولوفید اور درست عمل امانت احسان صداقت صداقت ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ولے کہہ کر پکارتے تھے السادق الامین دونوں سادق کا مانی ہے سچا وعدے کا پبند ایمانت رکھنے والا سچا سادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں آرام سے مہاتب ہو اعتدال رکھے سچائی سے کام دے سچائی سے کام دے تمام ابی اکرام کے کردار کی بنیادی خوبی ہے صداقت ایمانت افائی احد صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفہ پر کھڑے ہو کر پکارا اہل مکہ کو قریش کو یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو کون سی عادت چھوننے کا کہا ریبت چوری جھوٹ جھوٹ سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ فائدہ دیتا ہے حلا کرتا ہے کامیاب کرتا ہے حلا کرتا ہے صداقت بہترین صفت اور عمل ہے ایمان کا جز ہے مومن کی پہچان ہے مومن کی پہچان ہے مومن نہ جور بولتا ہے اور نہ ایمانت میں خیانت کرتا ہے چوری کرتا ہے قتل کرتا ہے ایمانت میں خیانت کرتا ہے جو معاشرہ صادق ہوگا وہ صابر اور شاکر بھی ہوگا امین بھی ہوگا احسان کرنے والا بھی ہوگا امین بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے افائی احد ایمانت صداقت 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 کی کتنے اقسام ہیں دو تین چار تین اس کی پبندی ہر مسلمان پر فرض ہے وعدے حقوق زبان کی صداقت زبان کی صداقت انسان کے ایک اول و فیل کی تصدیق اس کا دل کرتا ہو عمل کی صداقت دل کی صداقت زبان کی صداقت دل کی صداقت عمل میں دکھاوا اور نمود و نمائش اگر شامل نہ ہو عمل کی صداقت دل کی صداقت زبان کی صداقت عمل کی صداقت وہ شخص رو اپنی گفتگو میں سٹائیس کام دے غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داری ایمان داری سے نبائے صادق امین راستباز صادق ظالم اور جابیر باشوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باورد ہمیشہ ساتھ بولک و فالمہ حق بلاند کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف علیہ وسلم نے حضرت عبراہیم اور حضرت موسیل ایک دفعہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو اور اس کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ڈیش آتے ہیں تین چار بہت سی چار قرآن مجید مرشاد ہے اور ڈیش لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ مطقی پرہیزگار سچے انسان بطور عادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے صداقت احسان طہار صداقت وعدہ پورا کرنا اور قول اقرار کا نبانہ بھی قسم ہے زبان کی صداقت کا دل کی صداقت کا صداقت عمل زبان کی صداقت کا صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے جو زبان دل اور دماغی مکمل ہم آنگی سے اپنے عمل کی ڈیش کا اظہار کرتا ہے نیک نیتی صداقت دونے صداقت مومن کے اندر خیانت کے علاوہ اور کون سی بری عادت جمع نہیں ہو سکتی ظلم جھوٹ پادہ ہدافی جھوٹ صداقت کے اعتراف پڑھنا کیا ہے ہماقت ایمان بزدری ایمان صادق اور امین کن کے لقاب تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے جنت برزخ دوزخ جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے ایک شخص نے پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نام لا خموش رہے لا نہیں یہ ایم سی کیز آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں سارے